بڈ آفٹنون ایوری بڈی فرنڈز وی آر تھنکفل آپ ایک شورٹ نوٹس پہ آئے آج آپ کو تکلیف دینے کا مدہ ایک ہی تھا کہ کل ہمارے ملک کے جسے میں کہتا ہوں کریئٹر جو اس ملک کو اس وقت جوڑ رہا ہے کہتے ہیں نا کانیا کماری سے کشمیر تک ورچولی جو جوڑ رہا ہے نیتن گرگری صاحب کل ریاست ہمارے یوٹی میں آئے تھے اور میں نے سوچا کہ انسان کو شکر گزار ہونا چاہے اگر کوئی ہمارے لوگوں کے لئے اچھا کرتا ہے انہوں نے جل کل جو اعلانات کیے اور جو کام ان کے مارکمے کی طرف سے ہو رہے ہیں سو آئی وانٹر تو پلیس آن ریکارڈ گریٹیچوڈ آن بہاپ آف پیپل آف جمہو اینڈ کشمیر اینڈ اپنی پارٹی نمبر وان نمبر ٹو کل انہوں نے انانسمنٹ کی ٹائم لائن آن گوئنگ پروجیکٹس جو ہیں ٹانلز ہیں تو اسی میں انہوں نے کل مغل روڈ کی پیر کی گلی کی ٹانل کا بھی یہ انانسمنٹ کیا ہم ویلکم کرتے ہیں مبارک بادی ان کو دیتے ہیں اور یہ وہ قوادہ ہے جو دو ہزار پندرہ میں انہوں نے ہم سے کیا تھا چلو دیر آئے دو رست آئے لیکن میری گزارش ہوگی ان سے کہ اس کی ٹائم لائن فکس ہو جائے تاکہ یہ لائف لائن جو ایک آلٹرنیٹ روٹ کے طور پہ بنے گی کل کو یادرہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے فروٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور دو کھتوں کو آپس میں جوڑے گی تو وہ بھی میرا ان کو نویدن کرنے کا مقصد تھا آپ کی ذریعے سے تیسرا جو جمہو سرنگر ہائیوے مجھے معلوم ہے یہ ان کے فوکس میں ہے انہوں نے کل اس پہ بھی بات کی لیکن اس کو تھوڑا سا شاید ایک کاسک فورس بنا کے ہر ہفتے مانیٹر کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک اس کا مانیٹرنگ ہو جائے تب تک یہ ایک بدنما داگ ہے ہماری ہی اس ریاست پہ نہیں یہ ہمارے پورے نیٹورک پہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے آگے نیٹورک میں ہوں گے تو یہ ایک بدنما داگ بنتا ہے یہ ملک کے باقی حصوں سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک رکاوٹ بن جاتی ہے زوجیلا ٹینل ٹائم لائن دیا گیا یہ بہت ہسٹاریکل چیز ہے جو بننے جا رہی ہے اس سے حالانکہ جمہو کشویر کی پرانی ریاست کو دو یوٹیز میں تقسیم کیا گیا ہے میں مبارک بات ہی دیتا ہوں اس ٹینل سے کم از کم ہم آپس میں کھر ہمارے رشتے جڑ جائیں گے اور ملک کے ڈیفنس کے لیے بھی جتنی اس کی امپورٹنس دورمت آف انڈیا سمجھتی ہے اس سے زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری لائف لائن ہی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے کئی دہائیوں کے رشتے ہیں مہادیو سمتن وائلو ٹینل ہے مجھے یہ معلوم ہے اس کا ڈی پی آر بنائے گیا ہے گھڑکری صاحب کائنڈلی تیکٹ انڈر یار اون فوکس سو دیکھ یہ بھی تیار ہو جائے اور کھتہ چناب کے لوگ مستفید ہو جائے جو آپ ایک نیشنل ہائیوے بنا رہے ہیں وہاں سے اس کو جب کمکلیٹ ہو جائے گی دسول بی آلسو وان مور کانیکٹنگ روٹ اور جتنا ہم زیادہ کانیکٹ ایک دوسری ریجن کو کریں گے اتنا ہم آنگی زیادہ آ جائے گی اور وہ اس ملک کے لئے بہترین ہے دیلی کٹرا روڈ جو ایکسپریس ہائیوے بنائی گئی ہے مبارک بادی اور مجھے یہ معلوم ہے اس کی اہمیت ریلیجیس ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس ریلیجیس اہمیت کو مدنظر رکھے میری ریکویسٹ ہوگی ان سے یہ جو گرین فیلڈ ایکسپریس ہوئے ہیں اس کو نانگلی صاحب نانگلی صاحب بودہ عمرنات اور شادہ راہ شریف تک ایکسٹنٹ کیا جائے تاکہ یہ پورا ایک ریلیجیس سرکٹ کو فیڈ کریں کیونکہ ہر مذہب کے لوگ آئیں گے اور اس سے مستفید ہو جائیں گے ایک ہماری ایک اور روڈ بن رہی ہے اوڑی پنچ روڈ ٹوٹل شاید یہ روڈ سنتیس کلومیٹر کی ہے آل ویدر روڈ ہے اس کا کام بھی دو ہزار پندرہ میں شروع ہوا تھا میں ان کی توجہ اس روڈ کی طرح بھی لے جانا چاہوں گا لورن گلما رگ روڈ گیارہ کلومیٹر یہاں سے بنی ہے وہاں سے بھی سات کلومیٹر بنی ہے تو یہ بھی گزارش ہوگی کہ یہ روڈ بھی پریورٹی میں اٹھائی جائے اس میں بھی شاید کچھ ٹنل بنانے کا مسئلہ ہے سادنہ ٹنل ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوم مینسٹر صاحب نے کرنا میں ایک وعدت گاہ کی اتتا کی شاردہ ٹیمپل کی اور جس شاردہ ٹیمپل میں انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم پلگرمز کو وہاں جو پار کا کشمیر ہے اس کے ساتھ ملان کاریڈور بنانے کی کوشش کریں گے کاریڈور تو جناب ہم دوسرے ملک سے مل کے بنائیں گے لیکن ٹنل تو ہم بنا سکتے ہیں یہ لوگ چھ مہینے بند ہو جاتے ہیں اس کو بھی پریورٹائز کیا جائے انگریز صاحب بہت شکر گزار ہیں پی ایم جی ایس وائی میں پچھلے تین سالوں میں آپ نے دل کھول کے پیسے دیے ہیں اور جو ہماری ریاست کی پی ڈی وی ڈی کی ونگ ہے انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا آئی وانٹ ٹو پلیس آن ریکارڈ جو ہمارے انجینئر صاحبان ہیں جو ہمارے اس مہکمہ کے پرنسپل سیکرٹری ہے جو ہمارے لیفٹرنٹ گوورنر صاحب ہیں انہوں نے بھی ذاتی اس میں بہت محنت کی پی ایم جی ایس وائی روڈز کے بنائے تو صحیح روڈز ہم نے لیکن ان کی منٹیننس کے بارے پر بھی ذرا کچھ دیجئے کیوں آپ کو معلوم ہے ہمارے بیسورسز میں اتنے ہوتے نہیں ہیں ایک بدل شوپین روڈ یہ تین سو کروڑ کا پروجیکٹ ہے یہ بھی بی پی آر بہت ٹائم سے سبمیٹ ہوئے اس کو بھی اگر کمپلیٹ کیا جائے سی آر اپ میں گھڑکری صاحب نے بہت پڑا دل دکھایا تھا دوہزار پندرہ میں سوہ سو کروڑ روپیہ ملتا تھا انہوں نے اس کو گیارہ سو کروڑ پر کیا تھا لیکن گھڑکری صاحب مجھے شرم بھی آتی ہے کبھی یہ کہتے ہوئے کہ روڈ ابھی تک وہ بنے نہیں ہیں ان کمپلیٹ ہے اٹھائے تو ہم نے آپ کے آج واسن پہ ہی ہیں آپ ایک ایسے اس ملک کے مہمار ہیں کہ جو یہ کر سکتے ہیں kindly continue your generosity with us and once again I would like to thank you for all the generosity which you are showing towards Jammu and Kashmir we really need your support sir and you are one of those people whose name would be written in golden letters in Jammu and Kashmir thank you any question میں آپ کو بتاؤں گا جنتا جب کوئی مسئلہ اٹھاتی ہے تو جنتا غلط ہوتی نہیں ہے گڑگری صاحب سے زیادہ کوئی یہ جانتا نہیں ہے مجھے امید ہے گڑگری صاحب کے کانوں تک وہ آواز پہنچ گئی ہوگی اور جو یہاں انتظامیہ ان کو اس وقت ہوسٹ کر رہی ہے کیونکہ ہم سرکار میں ہیں نہیں اگر ہم سرکار میں ہوتے تو میں آپ کو بڑا آسواسن دیتا صاحب ہم اس وقت کچھ کرائیں گے مجھے پوری امید ہے کہ جو administration اس وقت یہاں ہے انہوں نے یہ مسئلہ ان تک پہنچایا ہوگا تو اگر انہوں نے نہیں پہنچایا ہوگا کچھ ہی لگتا ہے کچھ ہی مہینوں میں الیکشن ہونے والے ہیں ہی آج نہیں ہوں گے دو مہینے بعد ہوں گے دو مہینے بعد نہیں ہوں گے چار مہینے بعد ہوں گے he is a royal man وہ ان کو لوگوں کی بڑی چنتہ بھی رہتی ہے فکر بھی رہتی ہے اور وہ لوگوں کو کوش بھی دیکھنا چاہتے ہیں میں گزارش کروں گا ان سے کہ یہ بہت اچھی demand ہے جو اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب تک یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے تب تک ذرا دیکھئے اگر یہ ٹول سسپنڈ ہو سکتا ہے جب تک یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ اس وقت جب روڈ کی کنڈکشن ویسی نہیں ہے اچھے روڈ ان سے تو یہ ہوتا ہے کہ گاڑیاں بات جاتی ہیں گاڑیاں بات جاتی ہیں تو پیسے وہاں سے بات جاتے ہیں تو ٹول میں لوگ دوڑتی تھے یہ براہ چاہتا ہے